رب زدنی منکہ علمہ وانلنی منکہ فهمہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ نمبر پچاس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے عداب مکہ مکرمہ کے عداب نمبر ایک حرم عظمت کے ساتھ داخل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شہر کو محترم بنایا ہے نمبر دو داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا حرد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جب حرم کی حد میں داخل ہوتے تو غسل کرتے اور یہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے نمبر تین داخل ہونے کے بعد توبہ و استغفار میں مشغول رہنا نمبر چار نزول شریعت کا مشاہدہ کرنا یعنی یہ تصور کرنا کہ یہ وہ عظیم الشان مقام ہے جہاں حقہ میں خداوندی کا نزول ہوا ہے نمبر پانچ بیتاللہ کو دیکھتے رہنا نمبر چھے حضب طاقت تواف کرتے رہنا نمبر ساتھ پہ در پہ عمرے کرنا مدینہ منورہ کے عداب نمبر ایک مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا نمبر دو سکون و وقار سے داخل ہونا نمبر تین شریعت کے نزول کا مشاہدہ کرنا نمبر چار وہاں کی کسی چیز میں عائب نہ نکالنا نمبر پانچ مدینہ میں پہنچنے والی بلا و سختی پر صبر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مدینہ میں رہے اور یہاں کی بلا و سختی پر صبر کرے تو میں قیامت کے دن اس کے لئے گواہ اور سفارشی بنوں گا نمبر چھے مسجد نبوی میں اس طرح سے آنا گویا آف صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے نمبر سات روزہ اتھر پر اس طرح آنا گویا آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے نمبر آٹھ قبر مبارک کے پاس آواز بلند نہ کرنا نمبر نو بوقت زیارت سب سے پہلے سلام عرض کرنا نمبر دس قبر مبارک سے واپس ہوتے وقت حتی لیمکان پیٹھ نہ کرنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاکاللہ خیرہ